اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ عدنان شبیر پاکستان پروپٹی لیڈرز کے آفشل ریڈیوب چینل سے اور آج ہم اس ٹائم موجود ہیں ڈی ایکس کے آفیس میں اور میرے ساتھ موجود ہیں مسٹر سیف اللہ سی او ڈی ایکس گروپ اور ان سے آج انشاءاللہ کچھ ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی جو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹر ثابت ہوگی سلام علیکم وآلیکم السلام سیف بھئی کیسے ہیں الحمدلہ آپ سنا ہے الحمدلہ ٹک ٹاپ سیف بھئی کرنٹ مارکٹ سیچوئیشن کیا چل رہی ہے اس سوالے سے کچھ ڈسکشن ہوگی ہماری ملیر ایکسپریس پہ جو کہ پورٹین اگست پہ جو ہے اس کی اوپننگ سیرمنی ہے اور انٹرسٹ ریٹ کو بھی ڈسکس کریں گے ہم بہریہ کی مارکٹ کب تک اٹھنے کا امکان ہے اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی سب سے پہلے ہم اس بات پہ جو ہیں وہ بات کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک طرف بہریہ کو یا بہریہ کے حوالے سے اس کے ڈوبنے کی جو ہیں وہ نیوزز آتی ہیں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہریہ میں آئے دن سیف لینڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ڈیلز ہیں بہریہ وہ دے رہے ہیں کہیں ایک سو پچیس گز کی ڈیل آ رہی ہے دو سو پچاس گز کی آ رہی ہے تو اس میں آپ ایزا سینئر کنسلٹنٹ کیونکہ ڈیل سٹیٹ ایکسپرٹ ہیں آپ بھی سینئر کنسلٹنٹ آپ بہریہ کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں اچھا جی تینکیس و مجھ دیکھیں جو بہریہ ٹھونے نا انفیکٹ کسی بھی ایریا میں جو ایکسٹینشن ہے نا آبادی کی ایکسٹینشن وہ ہونی 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 ہوتی یہ کراچی کا بڑا سٹی ہے اور اس میں بہت زیادہ آبادی ہے میٹرپولیٹین سٹی ہے دوسرے سٹی سے لوگی آمو کرتے ہیں بزنس کو لے کے سٹیڈی کو لے کے ہیلتھ کو لے کے اس کی ایکسپنشن تو بہت سپیڈ سے ہوتی ہم رورل ایریال میں بھی چلے جاتے ہیں تو جہاں چھوٹا سا گاؤں کسپہ ہوتا ہے پانچ سات سال بعد دس سال بعد تو وہ ڈیبل ٹریپل ہو جاتا ہے تو اس کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے اور بلکہ ابھی ہر آئی دن لیون سٹینڈر بھی ایمپروو ہو رہا ہے جدت کی وجہ سے ایمپروویمنٹ بھی آ رہی ہے اب گراچی جیسے سٹی کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے ایکسٹینشن کی بھی ضرورت ہے اور لیون سٹیڈر کی ایمپروویمنٹ کی بھی ضرورت ہے اب سٹی کو تو جس طرح کا اس کا انفرسٹرکچر ہے یا جس طرح کی وہ ڈیبلمنٹ ہو چکی ہے اس کو پورے کو گرا کے نئے انفرسٹرکچر تو بنائی نہیں جا سکتا ہے کلکول نہیں کیا جاتا ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے اب اس کی آلٹرنیٹ میں اور تو نئی کوئی سوسیٹی بنی ایریاز بنے ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے تو بحری اٹون جس طریقے کا ایک ایکسٹینشن اگر میں اس کو کہوں سٹی کی اور دوسرا اس کا لیون سٹینڈر کی بات کروں تو اس سے اچھا کوئی لیون سٹینڈر انفرسٹرکچر اس طرح کی کمیونٹی اور نامجود ہے اور شاید فیوچر میں بھی اتنی بڑی اس لیبل کی شاید نہ بن سکے تو فیوچر کے اگر بات کرتے ہیں تو یہ ایک نیچرلی ڈیمانڈ ہے جسے کہنا آرگانک ڈیمانڈ ہے یا آرگانک ایکسٹینشن ہے یہ اس کا نام بحریہ ہوتا یا اس کا نام کوئی بھی اور ہوتا تو اس نے گروہ بھی کرنا ہے اس کا فیوچر بھی اچھا ہے کیونکہ اس کی انفرسٹر ڈیمانڈ ہے اچھا ایک ہوتا ہے کہ ٹریڈنگ یا کمرشل ایکٹیوٹیز کے لیے یا انویسٹر کے لیے وہ ایک سیپریٹ ڈیشو ہے اس کی انفرسٹر کی ضرورت ہے اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں ایک طرف تو ہم یہ وجہز کر رہے ہیں کہ اس کی مارکٹ سلو ہے پریسز بہت کم دوسری آنڈ پر دیکھیں کہ آج کے دن میں کتنے زیارہ لوگ بحریہ ٹون کو سرچ کر رہے ہیں کتنے لوگ یہاں آ رہے ہیں کتنے لوگ اس کے پر ورکنگ کر رہے ہیں بلکل ایسے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آج سے کچھ سال دو سال پہلی کی بات کروں تین سال تو تب اس کی پرائسز اور آج کی پرائسز بہت دیرہ فرک ہیں اچھا ایک پہلی چیز ہے کہ ایک ایکسٹینشن اور ایک اچھی لیونگ سٹینڈر اب اچھی لیونگ سٹینڈر کو سریف میں انفرسٹرکچر نہیں کہہ رہا ہوں سیٹی کے جتنی پرویلمیں ہم سب کو پتا ہے اس میں ابھی سٹریٹ کرائنز کی بات کرتے ہیں لین آرڈو کی بات کرتے ہیں ہو جاتی تو اس کے بعد کیا سٹیشن ہوتی مطلب یہ وہ سارے کرائیسز ہیں جن کو میں سیمپل ایک ایمپرووڈ لیونگ سٹینڈر کی بات کرتا جو یہاں موجود ہے تو وہ تو ایک الگ چیز ہے الگ جگہ دوسری جو اس وقت سب سے زیادہ اس میں اٹریکشن ہے وہ یہ کہ یہاں کی جو پرائسز ہیں وہ اتنی کام ہیں کہ آپ کسی بھی ایک ایوریج سی 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 سیٹی ایوریج سے یا کسی بھی کمپیر کریں تو اس سے بھی کم پرائسز ہیں پھر ایک ٹائم تھا کہ لوگ کہتے تھے یہاں لیونگ سٹینڈر مہنگ ہے کوسلی ہے آج جو الیکٹرسٹی جو یونیٹ مہنگا ہو چکا ہے جو کومنٹ کی طرف سے اس کو اس سے کمپیر کریں تو الیکٹرسٹی بھی ایوریج سے سٹائی ہے پھر اس کے بعد یہاں کی مینٹینس کو لے کے بہت ایک ٹائم پر شہر شرابہ ہوا تھا یہاں کی مینٹینس بہت زیادہ ہے آپ اگر مینٹینس کو کمپیر کرنے سٹی میں کسی بھی سٹی کے ساتھ جس طرح کی فسیلیٹیز دی جا رہی ہیں جس طرح کی یہاں سرویسز ہیں تو مینٹینس بھی سٹی کی عام آئیوریج بلڈنگ سے بھی کہیں زیادہ یہاں پر کم مینٹینس چارجز ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ بہریٹران میں وہ مختلف ہے جو شہر میں سے آنے والے لوگوں کے لئے یہاں ہے یہ کہ یہ ایک فارمل لیمنگ ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سبو اٹھیں گے تو گلی میں ایک سبزی والا آباد لگا رہا ہوگا کہ آپ یہ سبزی لے لیں یہ آپ نیچے اتریں تو آپ کی گلی کے نکر پہ وہ پان والا مل جائے گا اگر آپ پان کھا بھی لیں اور سیڈ پہ تھوپ بھی لیں تو شاید یہ لیبرٹی آپ کو نہیں مل سکتی اس میں صرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن اگر اس کو فوراں آباد کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے لیکن جیسے آپ نے کہا یہ کہ یہ ایک فارمل لیونگ سٹائل ہے تو بحریہ میرے خیال ان چیزوں کو ایک سٹینڈر پہ رکھے جو ہے وہ منٹین کر رہا ہے تاکہ ایک لیٹ کلاس لوگ اور ایک اچھا فارمل لائف لوگوں کو دیکھنے کو ملے بلکل ایسے میں آپ کو چیز بتاؤ میں صرف میرے پاس کوئی بھی یہاں دوست آتا تو اس طرح کا ٹاپک چلتا تو میں یہ پردہ کھلتا ہوں سب نے ہمارا پریسنٹ نائٹین کے سارے اپارٹمنٹ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ چھوٹیس بیلڈنگ ہے ٹونٹیس بیلڈنگ ساری یہاں سے نظر آتی مجھے یہاں سے کھڑے ہو کہ کوئی ایک کپڑا تو چھوڑ دے یا کوئی اس رف ٹف چیز اسی یونٹ بھی لگا دکھا رہے ہیں کوئی ایک چیز جہاں سے زہر نہیں ہوتی پھر یہاں سے ساری گاری ان کی پارکنگ نظر آتی ہر گاری بلکل پروپر طریقے سے پارکنگ گر میں کھڑی پھر اگر جہاں مرشکل کی پارکنگ ہے تو وہاں مرشکل کی پارکنگ ہے ادھر کوئی اور دوسری نہیں تو بہری اٹھون نے صرف بیڈنگ نہیں منا دی انفرسٹرکچر نہیں منا دی یہاں کلچر ڈیولپ ہو گئے اچھا یہ روڈ کی صفائی کچھ چیز باہر پہنگ دے کیونکہ درد اور کچھرا نظر آتا ہے نظر آتا ہے تو ہمیں بھی شیئر فیل نہیں ہوتا ہم بھی ڈیٹ ہو جاتے ہیں یہاں کا کلچر ڈیولپ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارا جو سگنل ہے ہسپیٹل والا جی جی وہاں پہ کوئی راشنی ہوتا کوئی دو چار گاڑی ہیں ایک سیٹ پہ ہوتے ہیں دو ایک سگنل پہ سارے لوگ روک جاتے ہیں ہم بھی روک جاتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کو ایک اچھا کام کر رہے ہیں ہم کسی ایک اچھائی میں کانٹریبوٹ کر رہے ہیں اور سارے لوگ وہاں روک جاتے ہیں حالانکہ یہ سارے لوگ باشمول میں سیٹی میں کوشش ہوتی کہ یار سگنل نکل جائیں تو میں نے جو پہلے آپ سے بات کی کہ بہری اٹون نے ایکسٹینشن بھی دی ہے اور ایک اچھی لیونگ بھی دی تو بیسیکلی یہ ایک اچھی اور محذب لیونگ ہے اچھ آپ کو بتا جب یہ شروع شروع میں یہ اپارٹمنٹس میں لوگ آئے تھے شیفٹ ہوئے تھے تو یہ چیزوں جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ صفائی کی نظم عذاب کی ڈسپلن کی پارکنگ کے حوالے سے لے کے اپارٹمنٹس کے ایس اوپیز کو لے کے تو یہ لوگ فالو نہیں کرتے تھے یہ بڑی مشکل سے فالو کریں گے بڑی لڑائیوں ہوئی ہیں بڑے پھڑے ہوئے لوگوں کے ایسی تروائے گئے مجھے پتا ہے ایسی نظر آتے تھے جب ہوتا لگا دیئے پھر ان کو تروائے کے دوبارہ لگوایا لوگ جو آتے تھے ان کے انٹریویز ہوتے ہیں کرنٹ پہ آتا ہے ایون کو آپ نہیں اپارٹمنٹ میں آتا تو اس کے پسی جا رہے ہیں وہ پورا فالو کرنا بڑھتا ہے لوگ اس پر ریزسٹ بھی کرتے ہیں ایریٹیٹ بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتے ہیں لیکن وہ اس ہائیڈل سے گزرتے ہیں تو پھر جا کے کوئی ایک اس کی پروڈکٹ آتی ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہے تو یہ میں نے صرف ایک اپارٹمنٹ کی ایکزیمپل دیئے پورے بہریہ میں ظاہر ہے ہنڈر پرشنٹ ایکوریٹ تو نہیں ہو سکتا آئیڈیز تو نہیں ہو سکتا لیکن کمپیر کرے تو بہت ہی اچھی بہت ہی اچھی اچھا بھی اسی طرح سے اگر سیٹی کے اندر جیسے اسکری فلیرز ہیں یا اسکری کی بلڈنگز ہیں یا ایریہز ہیں وہ بھی سکیور ہوں گے وہ بھی کافی کچھوں کر لیکن ان کے لیے ہڈرز بہت زیادہ ہے پہلاوکی گیٹ کے انٹری کے لیے آپ کو وہاں پر بڑے مسائل ہیں آپ کو کوئی رشترار آ گیا کوئی اور معاملات ہو وہاں اور زیادہ ہڈرز ہیں یہ ہڈرز نہیں ہیں بر سٹینڈر جو ہے بہت اچھا ہے پھر لیوینگ بہت سستی ہے اگر میں کمپیار کروں تو سیوچر کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ایک بہری اٹھون جو ہے ایک گفت ہے گفت ہے سمجھے کہ فری میں ہمیں فائل سٹار لیوینگ ملی ہوئی ہے اور اتنی ازادی اور اتنی لیبرٹی ہے اچھا سر بھائی اگر میں یہ بات کہوں کہ بہری اٹھون میں اس ٹھائم جو پروپرٹیز کی ویلیو ہیں یہ ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کی ایکزیکٹ ویلیو یعنی ایکچول ویلیو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بہری اٹھون میں ریڈی پروپرٹی ہے پلوٹس ہیں یا اپارٹمنٹس ہیں یہ اپنی ایکچول ویلیو سے بھی کوئی میرے خیال دس سے پندرہ پرسنٹ کم ویلیو پر اس ٹائم پر ہمارے لیے تو اس حوالے سے آپ کا کہہ گیا اچھا دیکھیں جو پروپرٹی ہوتی یا زمین ہوتی اس کی ویلیو ہمیشہ بھرتی ہے کم نہیں ہوتی کبھی نہیں اسی بھی جگہ پہ ویلیو کم نہیں ہوتی آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بہری اٹھون کے اندر ویلیو کام ہوئی تو بسی کلی ان ادھر ورڈز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہری اٹھون کے اندر کوئی پرسن کتنا ڈیسپریٹ ہے اپنی پروپرٹی کو بیچنی کے لیے تو ان فیکٹ یہ ڈیسپریشن کا دوسرا فیز ہے کہ اس کی ویلیو اتنی کم ہے اور ایتا سیم ٹائم ہم لوگ ایتا سوشل میڈیا ٹیم کی بات کریں یا جو یہاں پہ ہم کسی ایک ایسی چیز کو اتنا خائلائٹ کرتے ہیں بلکور کہ لوگ گھر سوئے ہوئے ہیں اور اٹھ کے دیکھتے ہیں موبائل پہ تو اٹھ کے اپنی پروپرٹی کی ویلیو ہم باتوں باتوں میں گرا چکے ہوتے ہیں اور ان کو خام خامے سوئے سوئے ان کو پریشان کر رہے تھے تو ویلیو کم نہیں ہوتی کبھی بھی اور اسپیشلی اس جیسے انفرسٹرکچر اس جیسے لیونگ اور اپنی اچھی سٹینڈر کے ایریاز میں ویلیو کم نہیں ہوتی یہ ڈیسپریشن ہے یا کسی کو اپنا کوئی پینک ہے یا دیکھیں اس وقت اوورال ملک کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں اگر پیریٹ آن پروپٹی کے لوگ کے ہم بات کرتے ہیں تو باقی بزنیسز کو بھی دیکھیں باقی لوگوں کی کیش فلوز کو بھی دیکھیں تو پورا سرکل ڈسٹرپ ہے تو کیش فلوز کو لے کے بزنس کو لے کے لوگ اپنی چیزوں میں کہیں کافی زیادہ ان کو کمپرومائز کرنا پڑ تو اس ٹائم پھر اگر اپنے پروپٹی اس ڈسپریشن میں یا اس میں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس سلو مارکیٹ میں کہیں بھی ہوتی ہے سلو مارکیٹ کسی بھی ایریا میں تو اس کو پھر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تو ان ایڈر ورڈ یہ ڈسپریشن کو ایکسپلائٹ کر کے ہی پرائیسز کم کی جاری ایڈر ورڈ نہ تو زمین کی پرائیس کم ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی جانے خدا نہ کہاستا کہ بہری ایٹرون میں یہ مسئلہ ہوگیا اس لیے قیمت کم ہوگی کیا مسئلہ ہوگیا بہری ایٹرون میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا آپ بھی ایک بیلڈر ہیں آپ نے پروجیکٹ کیے ہیں اس ٹائم پر ایسے بیلڈر جنہوں نے پرائیویٹ طور پر اپنے پروجیکٹ کیے ان پروجیکٹ کا مطلب ان کی بکنگ پکڑی پروجیکٹ سٹارٹ کیے لیکن وہ ایک ڈیفنیٹ شیپ میں نہیں پہنچ سکے تو بہت ساری تعداد ہے جو پرائیویٹ بیلڈر کیا کچھ تھکے دار ایسے ہیں جنہوں نے تھکے پر کام لیا بعد مارکیٹ سے غائب ہو گئے انہوں نے کام نہیں کیا اور اس رسٹ کیا اور پھر اپنی بوکنگ کروائی تو ایسے بیلڈرز جو مارکیٹ میں اس ٹائم پر نہیں ہیں کام نہیں کر رہے ان کے حوالے سے ہمارے بہت پریشان ہیں ان کے لیے آپ کا میسیج ہے اچھا دیکھیں یہ پروجیکٹ کا ڈیلی ہونا نہ بننا یا بیلڈرز کا ہونا یہ ہر مارکیٹ میں ہر جگہ ہوتا ہے پھر اگن وہی بات بیلڈرز جارہ ہوتا ہے اور یہاں پہ اچھی اگر سوسیٹی کے ہم بات کرتے ہیں ہم اچھی لیوین کی بات کرتے ہیں کلچر کی بات کرتے تو بیلڈرز کے پاس ایسے بھی ایسی ایسی بیس ہونے چاہیے وہ ابھی نہیں ہے کچھ بنائے بھی ہیں کچھ چیز ہیں بھی صحیح تو پہلی بات یہ گیپ ہونا نہیں چاہیے بہت بڑا گیپ آپ نے کسی ایک پرائیویٹ بندے کا نہیں ہے اور اگر کلائن سفر کرتا ہے تو پورے بیریٹ آتا ہے اس میں کوئی دوسری بات دوسری بات یہ کہ جو یہ فیض ہے جس فیض سے ہم گزر ہیں یہ پورا ملک کا فیض ہے اس فیض کو ہم نارمل فیض کنسی نہیں کر سکتے جو لوگ بیڈیڈر کام نہیں کر رہے یا فیض ان کا نہیں ہے یا جسے کہتے ہیں وہ سٹک ہو گئی جو میرا بلیو ہے کہ جو ہی تھوٹی سی سٹیبلیٹی آگی وہ دوبارہ آنگ اور کام کر رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آج اگر وہ سروائز نہیں کر رہے ہمارکل کی سٹیویشن ایسی کیش فلو ڈیڈ ہے ہر چیز سٹک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کنی چھوڑ کوئی اور کاروبار شروع کر لیا اور ملک میں اور کوئی بڑا کاروبار فلورش کر رہے اور اس میں بڑی پیسے کمار رہے بڑی کمفرٹیبل ہیں اور کہیں بھی کمفرٹیبل نہیں ہو سکتے ہر بندے کی فیڈ ہے آئی کمفرٹیبل ہوتا اسے میں کام کرتا جب کوئی مارکیٹ آہ سلو ہوتی اگر آپ بلڈر کی بات کرتے تو جو ریال ایجنسیز ہیں اگر میں ان سے بات کروں تو وہ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں بلکل ایسی ہیں بجائے یہ ہی ہے کہ وہ survive نہیں کر پا رہے آچھا جب مارکیٹ تھوڑی بہتر ہوگی ہم صبح اٹھیں گے تو سارے نظر آئیں سارے وہ موجود ہوں گے تو یہ فرسٹریشن ہے یہ ٹف ٹائم ہے اس میں ہمارے سب سے پہلی بات ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا بلڈر بھی اس نے کیا ہے اور اس کو منیج کرنا چاہیے اور اگر وہ نہیں منیج کر پا رہا تو کم دوسرا یہ کہ ہونے نہیں چاہیے پاکستان میں نارمال حلات میں ہر جگہ بھی کوئی بھی پروجیکٹ ہے اگر وہ پانچ سال کا ہے تو بد قسمت سے پانچ میں نہیں بنتا وہ سات آٹ سال میں دس سال میں بنت ہوتا ہے اور تین سال کا پروجیکٹ چار سال لیٹ ہوتا ہے تو بات ہے لیکن آج کسی بھی سیٹویشن 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 بہریہ ڈاؤن کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ٹائم سے نیو سننے کو آرہی تھی جب ملیر ایکس پیس ہوگا تو لوگوں کا ڈیسٹنس ہوگی بہتر ہوگی پیس میں جو ہے وہ آپ کو اپریس سیٹویشن دیکھنے کو ملے گی ابھی گرانڈ چودہ قصد پر اناؤنسمنٹ ہے آج میں دیکھ رہا تھا ورر سندھ جو ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بریفنگ دے رہے تھے اور مراج علی شاہ صاحب جو تھے وہ بھی ایک ویڈیو پیغام دے رہے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملیر ایکس پر اپن ہونے کے ساتھ بہریہ ٹاؤن کا جو کسٹمر جو شاید ڈسٹنس کی وجہ سے سٹیک یہ ہوا تھا کراچی سٹی میں کہ مجھے دسٹنس زیادہ پڑھ رہے تو بہریہ بہت اچھی ہو جائے گی اور ڈسٹنس میں کافی سارا پڑھ جائے گا اب میرے خیل سے کوئی اپن کرنے جا رہے باقی 50% شاید کمین یار میں مارچ میں شاید کرنے رہے تو وہ کچھ دوست ہیں ہمارے وہ آتے جاتے ہیں سکریٹ کے لوگ ہیں ڈلی آتے اور جاتے ایوی بس نے بہت کام کوئی ایز کر دیا بہت لوگ کمفرٹیبل ہو گیا کچھ لوگ اپنی گاڑی پہ بھی جاتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک گھنڈے کے اندر اندر پوری سٹی میں کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں اور most of the time سٹی کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک گھنٹے سے دیارہ ٹائم لگ جاتے ہے اور اگر یہ اپن ہوتا ہے تو اس میں گلون بتا رہے ہیں کہ پچیس سے تیس میٹ میں وہ صدر پہنچ جاتے ہیں تو یہ آپ سمجھے کہ آدھے ٹائم میں ہو جائے گا پھر اس میں حسل کو نہیں رکاوٹ کو نہیں ٹارچر کو نہیں آپ کو بری نہیں لگانے پڑتی پھر اور سگنل پہ کھڑے ہو کہ یہ تینشن ہی رہتی کہ جلدی سگنل کھلے تاکہ باعفادت ہم لوگ آگے چلے جائیں اس لحاظ سے یہ بہت زبدست جسے کہتے ہیں آپ پرچونیٹی ہے اس سے کنیکٹیوٹی اور اسپیچلی جو کیفٹن والے لوگ ہیں صدر والے لوگ ہیں اگر وہ ڈسٹس کی وجہ سے نہیں موو کر رہے تو دیفنیٹی اس کا امپیکٹ بہت پوزیٹیو ہے اور اس کا آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے اچھ خاصی موومنٹ ہوگی اور جب سے یہ انونسمنٹ ہونا چروع ہوئی ہے ہمیں کیونکہ ہم لوگ جسے کہتے ہیں لوگوں کی جو ڈائریکشن ہیں یا لوگوں کی موومنٹ ہیں یا لوگوں سرچے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے تو اس میں اچھا خاص فرق آ چکا ہے بلکل ڈیلی بیسز پہ چار سے پانچ بھی جنریٹ ہو رہی ہیں اور لوگ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں چار سے پانچ آپ بلکل ہمیں ڈریک اور وہ پرانا کلائنٹ کوئی نہیں بلکل فریش کلائنٹ جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ میرے سارے دوستوں کو رہی ہیں چار سے پانچ کم ہر بندے کو رہی ہے اگر بیس بندے ہیں تو کم ایک سٹیٹ پہ ایک سو کال جنریٹ ہو رہی ہے اور آپ بہت آج کل وزیٹ بھی بہت بہت زیادہ لوگ ہیں جو یہاں پہ کوئی پروپرٹی کو رنٹ پہ لینا چاہ رہے ہیں کوئی بیلڈ پروپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں کچھ پلوٹ ہیں چیزیں تو لوگوں کا دوبارہ رجحان اچھا خاصہ بڑھ گئے اس کا بہت جلدی کو امپیکٹ نہیں پڑے گا سلولی رویلی چیزوں کو سمجھنے میں کرنے بلکل بلکل اور یہ سارے نئے لوگ ہیں اور جو بندہ سٹی کے اندر رہ رہا ہے اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے بلکل نئے فارمیٹ کے اندر آکر اپنی لائف کو بلکل آخری بات کرتے ہیں اور ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اپروکسی میٹلی کوئی سکسٹین پرسنٹ پر آجے گا میں سمجھتا ہوں کہ ٹوانٹی ٹو پرسنٹ سے انہوں نے 1.5 پرسنٹ لیس کیا تھا انٹرسٹ ریٹ اور یہ ملکی سطح کا سب سے ہائییس انٹرسٹ ریٹ تھا ہم اپنے سراؤنڈنگ میں سرحدوں کے پار دیکھتے ہیں چاہے وہ بھارت ہے یا یوکی ہے اسٹریلیا ہے یا اور ڈیفرنٹ کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال ایک سنگل ڈیجیٹ کے اوپر جو ہے انٹرسٹ ریٹ آپ کا بھڑا ہیں لیکن ہم ہائی اسٹ ریٹ پہ تھے ایک ایک اچھی نیوز جو تھی وہ یہ تھی کہ بائیس پرسنٹ سو پرسنٹ پہ سٹیٹ بینڈ نے کہ آ اینڈ آف دائی جس کی وجہ سے ہمارے کسٹمرز میں حل چل دیکھنے کو نظر آئے ٹھیک ہے آپ اس چیز سنگل ڈیجٹ پہ یہ تو ایک آنمیسٹ بتا سکتا ہے کہ آگے فیچر میں کیا ہماری چاہ رہے لیکن ہم لوگ پراپٹی کو لے درور کہہ سکتے ہیں کہ دو اڈائی سال کا ٹرنیر بلکہ اس میں لوگوں نے جو پراپٹی میں انیویسٹ کرنے کے بجائے بینک میں ملیری اکس پرس ری کا بتایا انٹرس ریٹ کا کام ہونے کا بتایا گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ کامیاب بجٹ ہوا زہر مہنگائی اور چیزیں جو بشکل چیزیں وہ تو ہی ہیں لیکن یہ وہ فیکٹر ہیں جو انسل ٹینی کو کم کرتے اور جو ایک جسے کہتے ہیں لوگوں دوبارہ رجحان ڈیویلپ ہو رہے تو یہ وہ ہی سارے فیکٹر ہیں جس کے بیس پر رجحان بہتر ہو رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیری اٹون کی جتنی بھی پروڈکٹ ہے پیچھ اڑائی سے تین کروڑ لوگوں کا سیٹی ہے جن کی یہ روکائرمنٹ ہے صرف یہ بیری اٹون جتنا ڈیویلپ ہو چکا ہے یہ سارا بیری بھی اس سیٹی کی روکائرمنٹ کو پورا نہیں کر سکتا جیسے کئی بیری ہوں گے تو شاید کہیں جا کر کر تو یہ تو ہر آئے دن بڑھنی ہے اچھا ایک اور بڑی چیز امپورٹن ہے وہ یہ دو سال سال میں لوگوں کو ڈیسین لینے میں جو مشکل ہوئی ہے یا سلو ہوا تو اس کا ایک مومینٹم بھی بن چکا ہے تو اس مومینٹم کے ساتھ یہ لوگ موس کریں گے اور سب سے یہاں آبادکاری بھی ہوگی اور بینگ بھی ہوگی اور سب سے بڑھ کے بات ہم جو ویڈیو مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اتنی پرائس کم ہوگی اور آج ملا اتنے بھی مل گیا اور کم سے کم ہوگی کم ہم یہ ضرور کہ رہے ہوں کہ آج اتنی بڑھ گی انشاءاللہ بہت شکریہ سیر بھائی آپ نے ناظرین بہت وائیڈ قسم کی ڈسکشن ہوئی بہت سیر بھائی